عمران خان پر آئین توڑنے کا ایک مقدمہ بنایا جارہا ہے اس کی کیا اندر کی کہانی ہے دیکھیں آج بلاول بھٹو نے بھی اپنی تقریر میں کہا ہے کہ عدم اعتماد کے وقت جو پومی سنگلی توڑی تھی عمران خان صاحب نے اور جو قاسم سوری صاحب نے رولنگ دی تھی اس پر آئین توڑنے کا مقدمہ عمران خان پر اور صدر آرف علبی پر اور قاسم سوری پر فواہ چودری پر سب پر بنایا جارہا ہے آج بلاول بھٹو نے بھی یہ مقابلہ میرے خواہد میں یہ مطالبہ انہوں نے ایسے ہی نہیں کیا اب حکومت کے ڈیزائن میں وہ مقدمہ بنانا جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ نو مارچ کو آرف علبی صاحب جو ہیں وہ صدارت سے ہٹ جائیں گے ان کا صدارتی استثناء بھی ختم ہو جائے گا اور چونکہ آرف علبی نے وہ آئین توڑا ہے عمران خان کی اڈوائیس پر توڑا ہے قاسم سوری کی رولنگ پر توڑا ہے فواہ چودری نے قراردات پیش کی اس پر ہے میرے خواہد میں نو مارچ کے بعد جب نئے صدر اپنا منصف سنبھال لیں گیا آسل ذرداری تو یہ مقدمہ ہے وہ آرف علبی عمران خان اور ان سب پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ دائر کر دے گی مفاقی حکومت ریفرنس جو سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہوگا سپریم کورٹ پہلی کہہ چکا ہے کہ آئین ٹوٹا تھا آدم اتماعات کے وقت قومی سمبلی توڑنے تھے تو یہ ایک بڑا فٹ کیس ہے آئین توڑنے کا جو میرے خواہد میں آگے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صدر عرف علبی کی بات کی سوری معذرت کے ساتھ گلہ تھوڑا حراب ہے آپ بھی تو قومی سمبلی میں نعرے نہیں لگاتی رہی ہیں شباز شریف کی تقریر کے دوران ٹی وی دیکھتے ہوئی لگاتی رہی ہوں کیا آپ بھی پی ٹی آئی کی حامی ہے نا تو آپ بھی انچی انچی نعرے لگا رہی ہوں گی گلہ ان کا بھی بیٹھ گیا آپ کا بھی بیٹھ گیا نہیں نا مظمبر صاحب ان کا تو رائٹ ہے وہ آواز بلند کر رہے ہیں اپنے حق کے لیے یہاں بھی ویسے انفیکشن آیا ہوا ہے ایسا میں ہاں بات کر رہی تھی آپ نے صدر عرف علبی کی بات کی آج صدر عرف علبی کو کوئی مصروفیت نہیں تھی آج انہوں نے آرام سے حلف لے لیا شباز شریف کا ایزے وزیراعظم لازٹ ٹرائم جب شباز شریف نے وزیراعظم کا حلف لینا تھا تو انہوں نے مصروفیت کی مجبوری کا بہانہ بنایا تھا تب فواد چودری نے ان کو روکا تھا اور عبران خان کا پیغان دیت تھا کہ آپ نے شباز شریف کا حلف نہیں لے آج عرف علبی ایک منجدار میں کھڑے ہیں نہ تحریک انصاف ان کو اون کرتی ہے نہ پیڈی ایم ان کو اون کرتی ہے آپ دیکھیں انہوں نے پہلے قومی سمبری کا اجلاس نہ بلانے کا فیصلہ کیا پھر ان کو سمجھ رہے کہ میں آئین توڑا ہوں انہوں نے رات گئے سمبری پہ دست کر دیئے میرے خیال میں وہ جاتے جاتے ہیں آپ کوئی مزید پندورہ کھولنا نہیں چاہتے ہیں وہ آج بڑے بجھے بجھے بھی تھے یہ حلف لینے وقت اور کوئی اتنی ان کے چہرے پر مسکراہت نہیں تھی لہذا مجھے لگتا ہے کہ آپ ان کے آخری چار دن رہ گئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ آگے ان پر آئین توڑنے کے مقدمات چلنے ہیں اس حکومت سے انہیں کوئی ریایت نہیں ملنی ہے لہذا وہ جاتے جاتے میرا مطلب ہے کہ اب اور کیا کرتے ہیں کافی کچھ کر چکے ہیں نہ لیتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیتے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا جب انہوں نے تب نہیں لیا تھا تو سادق سنجرانی نے لے لیا تھا اور شباشری وزیر آدم بن گئے تھے آج بھی وہ نہ لیتے تو سادق سنجرانی تیار تھے انہوں نے حلق لے لینا تھا کوئی ان کے نہ لینے سے حلق روپ تو نہیں جاتا ہے لہذا گناہ بلدت ہے آپ نہ لے سادق سنجرانی آ کر لے لیتا ہے وہ وزیر آدم بن جاتا ہے اصل کام تو وزیر آدم بننا ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے آج جو وزیر آدم کی حلق برداری کی تقریب تھی اس میں باتی سارے سبوک کے جو وزیر آلہ تھے وہ موجود تھے مگر علیہ امیل گنڈاپور کیوں نہیں شامل ہوئے اندر کی بات کیا ہے کچھ بھی نہیں وہ کل عمران خان کو ملنے اڈیالا جا رہے ہیں اور ان کو ڈا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نراض ہو جاتے اگر وہ جاتے ویسے بھی وہ انہوں نے جس قسم کے بیانات دیئے ہیں نو مائی کے حوالے سے اور جس قسم کا سٹارٹ لیا ہے مجھے نہیں لگتا ان کی اور وفاق کی کوئی زیادہ نبنی ہے اور یہ لڑائی بڑھتی جانی ہے بڑھتی جانی ہے اب اس کا انجام کیا ہوگا اس کے انجام میں گنڈاپور جیتا ہے یا وفاق جیتا ہے یہ ایک سوال ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا گنڈاپور کی اور مرکزی حکومت کی یا باقی سسٹم کی کوئی زیادہ نبن سکے یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اور اب اس کا منطقی انجام کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن مجھے یہ لڑائی کو زیادہ لمبی چلتی وفاق یہ لڑائی جی جائے گا مگر ایک اور لڑائی کا آغاز ہو گیا مضابل صاحب محمودہان اچکزہی نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور آج ان کی اسیمبلی میں تقریر پر بھی پی ٹی وی نے ان کی آڈیو میوٹ کر دی یہ معاملہ کیا ہے ٹھیک ہے فوج کے خلاف تقریریں اور فوج ریاستی داروں کے خلاف تقریریں لائف تو چلائی نہیں جا سکتی آپ قومی اسیمبلی میں کر لیں قومی اسیمبلی میں ایمیونٹی حاصل ہے کہ آپ قومی اسیمبلی میں کوئی بھی بات کریں اس پر قانونی کاروائی نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں کہ اس کو لائف ٹیلی کافٹ کیا جائے عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ سسٹم چلے اور میں سمجھ جاؤ محمود خان اچکزہی کے امیدوار بننے سے مولانا فضل و رحمان کے ارمان بھی دھرے کے دھرے جائے اس سے بہتر تھا عمران خان صاحب مولانا فضل و رحمان کو امیدوار بنا دیتے کم اچھ کم ان کے پاس ووٹ تو جاتا تھے بلوچستان میں ووٹ تھے قومی سمبلی میں ووٹ تھے سینٹ میں ووٹ تھے کے پی میں ووٹ تھے اور وہ کوئی پی ٹی آئی کے ووٹوں میں اضافہ کر سکتے تھے لیکن کل جب وہ فوج کے خلاف تقریر کرتے تھے تو پی ٹی آئی کہتی تھی وہ کابل کی زمان بول رہے ہیں آج جب وہ تقریر کرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ کارڈیالا جیل کے قیدی نمبر آٹھ سو چار کی زبان بول رہے ہیں غدار بھی کہتے تھے اب قیدی نمبر آٹھ سو چار نے کابل تو اگر محمود خان اچھک جائی اور عمران خان کی زبان ایک ہے اور محمود خان اچھک جائی کابل کی زبان بولتے تھے تو پھر آج عمران خان بھی کابل کی زبان بول رہے ہیں پھر یہ بات تو بڑی سپل ہے کل تک تحریک انصاف کا موقف تا کہ محمود خان اچھک جائی کابل کی زبان بولتے ہیں اب آج محمود خان اچھک جائی تھے جو تیرہ میں کر رہے تھے وہی آج کر رہے ہیں اگر آج عمران خان کو ان کی باتیں پسند آنے لگئے ہیں تو اس کا ملوہ آج عمران خان بھی کابل کی زبان بولنے لگ گئے ہیں میرا خیال ہے کابل کی زبان بولنے کا کچھ زیادہ پاکستان میں فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہے ویسے بھی صدارتی انتخاب بہت باتے ہیں آج سب زداری حسانی سے جیت جائیں گے چار دن کا شہر ہے اس کے بعد کس نے پوچھنا ہے کسی کو تھینکیو سو مچ مزمل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بہابر کیا اس کے ساتھ ہی مجھے اور مزمل صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ